اسلام علیکم جیئے بھٹو آج مجھے بہت خوشی محسوس ہو رہا ہے کہ ہم شہید موترمہ بین ازیر بھٹو کی سالگرہ کی تقریب یہاں لارکانو شہر میں ہمارا سٹیڈیم میں منا رہے ہیں میں میں یہ نظم سے اپنا سپیچ شروع کرنا چاہوں گا وہ لڑکی لال کلندر تھی جو کریا کریا ماتم ہے اور بستی بستی آنسوں ہیں سہرا سہرا آنکھیں ہیں اور مقتل مقتل نارے ہیں وہ سن ستاروں کو لے کر وہ چاند چمکتا نکلے گا جو قتل ہوئی وہ خوشبو ہے تُم کتنا رستہ روکو گے وہ عورت تھی یا جادو تھی جو سر پر چر کر بولے گی ہر زندہ کے ہر مقفل کو وہ چابی بن کر کھولے گی اور شور ہواوں کوا بن کر وہ آنگن آنگن بولے گی تم زندہ ہو کر مردہ ہو وہ مردہ ہو کر زندہ ہے تم خاکی وردی والے ہو یا کالی داری والے ہو تم نیلے پیلے عودے ہو یا گوڑے ہو یا کالے ہو تم اپنے ہو پرائے ہو یا اندھائروں کے پالے ہو وہ شم شپاک کی آنکھوں میں وہ سونی ساکھ سویروں کی وہ دکھی دیش کی کوئل تھی وہ تھرگ میں بھرکا ساون کی وہ پیاری ہسی بچوں کی وہ موسم لگیا پاون تھی تم کالی راتے چوروں کی وہ پھنک پھ کہرو موروں کی وہ بہن کسانوں کی پیاری وہ بیٹی مل مزدوروں کی وہ قیدی تھی زندانوں کی ایاروں کی سرداروں کی جنریلوں کی غداروں کی وہ ایک نہبتی لرکی تھی وہ ایک نہبتی لرکی تھی اور پیشی تھی درباروں کی وہ بیٹی تھی پنجابوں کی خیبر کی بلانوں کی وہ سندھ مدینے کی بیٹی وہ نئی کہانی کربل کی وہ خون میں لطپت پندی میں بندوکے تھی بمگولے تھے وہ تنہا پیاسی ہرنی تھی اور ہر سو کاتل تولے تھے رچ ناروں سے کہنا وہ آنی ہے وہ آنی ہے وہ سندر خواب حقیقت بن چھا جانی ہے چھا جانی ہے وہ بھیانک سپنا آمر کا وہ دریا دیش سمندر تھی جو تیرے میرے اندر تھی وہ سندھی مٹھی سندری کی وہ لڑکی لال کلندر تھی وہ لڑکی لال کلندر تھی وہ لڑکی لال کلندر تھی شہید محترمہ بین عزیر بھٹو اپنی ملک کے لیے اپنی عوام کے لیے اپنی وطن کے لیے اپنی عوام کی ترقی کے لیے اپنی ملک کی ترقی کے لیے تیس سال جدو جہد کری تیس سال جدو جہد کرتی رہی وہ پاکستان میں جمہوریت کی بحالی کے لیے جدو جہد کرتی رہی وہ غریب عوام کی معاشی ترقی کے لیے جدو جہد کرتی رہی اور وہ اسلام کا پورا من پیغام کے لیے جدو جہد کرتی رہی وہ تیس سال جدو جہد کرتی رہی اور ہر ظالم سے ٹکرائے ہر عامر سے ٹکرائے وہ چاہ آمیر زیا ہو وہ چاہ آمیر مشرف ہو ایک طرف شہید موطرمہ بین ازیر بھٹو تھی اور دوسری طرف ظلم تھا شہید موطرمہ بین ازیر بھٹو اس ملک کے غریب عوام کی آواز تھی اس ملک کے نوجوانوں کی امید تھی اس ملک کے عورتوں کی آواز تھی اور شہید موطرمہ بین ازیر بھٹو کو قتل کر کے کو شہید کر کے وہ عامرانہ سوچ رہے تھے کہ پاکستان پیپلز پارٹی ختم ہو جائے گا جمہوریت کا آواز بلند کرنے کے لیے کوئی نہیں رہ جائے گا غریب عوام کے معاشی حقوق کے لیے آواز بلند کرنے کے لیے کوئی نہیں رہ جائے گا مگر یہ ان کی بھول تھی اس لیے کہ کل بھی شہید موطرمہ بین ازیر بھٹو زندہ تھی اور آج بھی پاکستان پیپلز پارٹی کے جیالوں کے صورت میں پاکستان پیپلز پارٹی کے کرکن کے صورت میں آپ کے صورت میں آج بھی شہید موطرمہ بین ازیر بھٹو زندہ ہے آپ نے شہید موطرمہ بین ازیر بھٹو کے ساتھ آمیر زیا کا مقابلہ کیا آمیر مشرف کا مقابلہ کیا آپ نے ایک اور غیر جمہوری شخص کو شکست دلوایا ایک اور سیلیکٹیڈ شخص کو شکست دلوایا یہ شہید موطرمہ بین ازیر بھٹو کے کارکن تھے شہید موطرمہ بین ازیر بھٹو کے جیالے تھے جیالیاں تھے جنہوں نے ایک دن کے لیے بھی اس سیلیکٹیڈ کا پھٹلی کو نہیں مانا پہلے دن سے آپ نے اپنے جتو جہد کا آغاز شروع کیا آپ نے پورے ملک کو اس بات پہ قائل کیا کہ ہم اتجاج کریں گے ہم سرکوں پہ نکلیں گے مگر اس کو نکالنے کے لیے ہم کوئی غیر جمہوری کام نہیں کریں گے ہم نہ عدالت کا راستہ اپنائیں گے نہ اور کوئی غیر جمہوری راستہ اپنائیں گے ہم شہید موطرمہ بین ازیر بھٹو کے سپھائے ہیں ہم بھٹو شہید کے جیالے ہیں ہم جمہوری ہتھیار استعمال کر کے آئینی ہتھیار استعمال کر کے ادم اعتماد کا احتیار استعمال کر کے اس کو باہر پھینکیں گے اور آپ نے اس ملک کے سیاسی اور جمہوری کارکون نے تاریخ رکم کیا اور ملک کی پہلے بار میں پلک کی تاریخ کے پہلی بار میں ادم اعتماد کامیاب ہوا اور سیلیکٹڈ کو سیلیکٹڈ کو آپ نے گھر بیج دیا اور کیوں گھر بیجنا ضروری تھا وہ اس لیے کہ یہ شخص آپ کے حقوق پہ حملہ آور تھا وہ شارح حقوق جس کے لیے تیس سال کے لیے شہید موطرمہ بین ازیر بھٹو نے جدوجہد کیا اور جو صدر زرداری میں حقیقت میں تبدیل کیا جا وہ اڈھاروی ترمیم ہو جا وہ آپ کا این ایسی ایوورڈ ہو جا وہ آپ کا بین ازیر انکام سپورٹ پروگرام ہو یہ سیلیکٹڈ شخص آپ کے آئینی حقوق پہ حملہ کرتا رہا آپ کے معاشی حقوق پہ حملہ کرتا رہا اور یہ ہم سے برداشت نہیں ہو رہا تھا تو ہم نے ملک اس سارے جماعتوں کے ساتھ مل کے اس کو اس کا حکومت کو آئینی طریقے سے ختم کیا تاکہ ہم پاکستان کو بچا سکیں اس شخص نے جو نقصان اس ملک کو ہمارا معیشت کو ہمارا معاشرے کو اقتدار کے چار سالوں میں پہنچایا وہ سو تو پہنچایا ہے مگر جب ہم نے حکومت سنبھالا تو اب اندازہ ہو رہا ہے کہ کتنا نقصان اس ایک شخص کا چار سال دور نے اس ملک کے ساتھ کیا کیا ہے جس جس آئی ایم ایف ڈیل کا ہم تنقید کرتے رہے جو پی ٹی ایم ایف ڈیل کا ہم تنقید کرتے رہے جب اس کو کھول کے ہم پھرنا شروع ہو گئے تو حیران ہو گئے ہیں کہ عوام کے ساتھ کیا مزاق کیا گیا پہلے نہ صرف یہ غلط ڈیل غلط بنیادوں پہ ہمارا ریاست اور ایک عالمی ادارہ کے درمیان تے ہوا پھر خان صاحب نے اپنا ہی معاشی ڈیل کا خلاف ورزی کرتے ہوئے ایک ایسا ان فنڈڈ سبسڈی کے نام پہ گیم کھیلا جس کی وجہ سے جس کی وجہ سے پورا ملک معاشی مقصان اتنا معاشی نقصان اٹھایا کہ ہم بینک ٹرپ ہونے کے خطرے میں تھے ڈیفولٹ ہونے کے خطرے میں تھے اور سنبالتے ہوئے آتے ہوئے وزیر آزم صاحب اور اس کا معاشی ٹیم نے پاکستان کو ڈیفولٹ ہونے سے بچایا پاکستان کو بیک ٹرپ ہونے سے بچایا اور ہمیں ہمیں جو ذمہ داری ملی ہے وزیر خارجہ کو عوضہ ملا ہے جس سے ہم نے پاکستان کی نمائندگی پوری دنیا میں کرنا ہے آپ کی نمائندگی پوری دنیا میں کرنا ہے تو آپ کو معلوم ہے کہ انٹرنیشنلی کتنا نقصان پاکستان کو یہ چار سال میں ہوئے ہیں اور یہ دیکھتے ہوئے کہ ہمارا عوام پریشان ہے معاشی حالات مشکل ہے مزید مشکل ہونے جا رہے ہیں جیسے میں وزیر خارجہ بنا ہوں تو ایک دن سے میں چین سے نہیں بیٹھا ہوں اتنے سارے ممالک کے دورہ کیا ہوں اتنے سارے اور صرف ایک ہی وجہ ہے کہ جہاں میں جاؤں جہاں میں پہنچوں میں نہ صرف پاکستان کا نمائندگی کر سکوں پاکستان کے بارے میں جو غلط فہمیاں ہے وہ میں بھی دور دور کر سکوں مگر خاص طور پر اس اس موقف پر زور دے رہا ہوں کہ معاشی مشکلات ہے تو ہمارا خارجہ پولیسی کی مبنی بھی فوکس بھی معاشی چیزیں ہوں گے ایکنومی چیزیں ہوں گے ہمارا نعرہ ہے کہ ہمارا خارجہ پولیسی ٹریڈ نوٹ ایڈ ہوگا مطلب ہم تجارت چاہتے ہیں ہم بھیق نہیں مانگیں گے اور انشاءاللہ تعالی ہم دن رات محنت کر رہے ہیں ایک مہینہ سے زیادہ یہ وزارت سنبھالتے ہوئے تمہیں یونائٹڈ نیشنز بھی کیا ہوں تو چین بھی پہنچ چکا ہوں تو یورپین یونین بھی پہنچ چکا ہوں سعودی اریبیا اور یو اے بھی پہنچ چکا ہوں وزیر اعظم کے ساتھ ٹرکی کا دورہ بھی کیا اور حال ہی میں ابھی ابھی میں ایران کا دورہ کر کے واپس آیا ہوں اور جگہ جگہ یہ ہی بات کی ہے کہ ماضی میں جو بھی رہا ہے جو بھی نقصان پہنچایا ہے وہ گزر چکا ہے اب نیا حکومت آیا ہے ایک اعتحاد کا ایک حکومت آیا ہے انشاءاللہ تعالی ہم پاکستان کا نام دنیا بھر میں دفاع کریں گے انشاءاللہ تعالی ہم پاکستان کے تعلقات مختلف مقالق ممالک کے ساتھ بہتر کریں گے اور ایکنومکلی ایکنومکلی انگیج کریں گے اگر ہم نے امریکہ سے بات کی تو ہم نے تجارت کے بات کی ہم نے کہا کہ پاکستان کے جو بزنس کمیونٹی ہے جو تاجر برادری ہے وہ امریکہ کے بزنس کمیونٹی کے ساتھ کام کر سکتے ہیں وہ ادھر آکے انویسٹ کر سکتے ہیں کراچی میں انویسٹ کر سکتے ہیں اور ہمیں بھی موقع دو کہ ہمارے لوگ وہاں جا کے انویسٹ کر سکے گے ہم نے ہم نے جگہ 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 آپ کا کیس پاکستان کا کیس لڑے ہیں آج کل آپ نے سنا ہوگا یہ ایک فاتف کے بارے میں پاکستان کو ایک کامیابی حاصل ہوا ہے فاتف کیا ہے فاتف ایک فائنینشل ایکشن ٹاسک فورس ہے جس کی وجہ سے پاکستان پہ کافی پابندیا تھے پاکستان کے خلاف اس ادارے میں عام طور پہ دو ایف آئی آر کٹے ہوئے تھے ایک مانی لانڈرنگ پہ ایک دیشت کردی کے فائنینسنگ پہ اور شکر الحمدللہ آپ کی حکومت کی محنت کی وجہ سے آپ کی حکومت کی جد و جہد کی وجہ سے ہم تو کافی دیر سے فاتف کے جو ریکوائیمنٹس تھے وہ پورا کر چکے تھے مگر ہم نہ امریکہ سے بات کرنے کے لیے تیار تھے نہ یورپ سے بات کرنے کے لیے تیار تھے جن سے ہم نے کام لینا تھا ان کو ہم گالی دے رہے تھے اور جس کا نقصان پاکستان کے عوام اٹھا رہے تھے تو ہم نے سارے ممالک سے رابطہ کیا سمجھایا کہ ہم نے یہ سارے ریکوائیمنٹس پورا کر چکے ہیں تو اب وقت آ گیا ہے کہ پاکستان کو کچھ خوش خبری ملنا چاہیے پاکستان کی معیشت کے لیے کچھ خوش خبری ملنا چاہیے اور جس کی نتیجے میں ہم نے پورا ملک نے ساری سیاسی جماعتوں نے سارے ادارے نے یہ کامیابی حاصل کی کہ پاکستان وہ سفر کا آغاز کر رہے ہیں جس سے انشاءاللہ تعالی اکٹوبر تک جب ان کا آن سائٹ ویزٹ ہوگا تب تک ہم اس فیٹف کا گریلس سے نکل جائیں گے اور پاکستان کو معاشی مفاد ملیں گے آپ کا دوسرا جو خارجہ پالسی کا فوکس ہے کہ صدر زرداری کا محنت کی نتیجے میں پاکستان کو پہلی بار جی ایس پی پلس کا سٹیٹس ملا اس کا مطلب یہ ہے کہ سارے کے سارے یورپین ممالک میں پاکستان کے ایکسپورٹس کو سپیشل ریٹس پہ اجازت مل رہا ہے اور خان صاحب کی خارجہ پالسی کی وجہ سے خان صاحب کی انا کی وجہ سے آج ہمارا وہ جی ایس پی پلس کا سٹیٹس یورپین یونین کے ساتھ خطرہ میں ہے اور اس کا نقصان میں نے اور عمران خان نے نہیں اٹھانا تھا اگر ہمارا جی ایس پی پلس کا سٹیٹس خطرہ میں ہے تو اس کا نقصان پاکستان کا کسان پاکستان کا ہاری پاکستان کا تاجر طبقہ کو اٹھانا پرے پر تک تو انشاءاللہ تعالی ہمارا نبید کمر صاحب جو منسٹر کامرس ہے اور پورا جو حکومت کا تیم ہے دن رات محنت کر رہے ہیں کہ یہ فاتف کی کامیابی کے بعد انشاءاللہ تعالی آپ کو ہم جی ایس پی پلس کی سٹیٹس کے لیے پاکستان کی ایکسپورٹس کے لیے اور خوشخبری لے کر آئیں گے یہی طریقہ ہوتا ہے حکومت کو چلانے کا عوام کا خیال رکھنے کا کہ دوسروں کو گالی دینے کے بجائے آپ اپنا کام پر فوکس کریں محنت کریں اور محنت کا پل ضرور ملتا ہے جس وقت جس وقت پورا ملک ان مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں جس وقت ہمارا جمہوریت خطرہ معیشت نقصان میں خارجہ پالسی نقصان میں ہے جو شخص ان سارے ایشیوز کی ذمہ دار ہے جس کی وجہ سے پاکستان میں مہنگائی ہے جس کی وجہ سے پاکستان میں محاشی بہران ہے جس کی وجہ سے جس کی وجہ سے بے روزگاری اور غربت بھر رہا ہے جس کی وجہ سے پاکستان انٹرنیشنل دنیا میں تناکھرا تھا جس کی وجہ سے پاکستان کی ریاست پاکستان کی حکومت پاکستان کے دارے متنازہ ہو چکے تھے وہ شخص وہ مجرم جو پاکستان کے عوام کا معاشی قتل کا مجرم ہے جو پاکستان کی جمہوریت کا جنالہ نکالنا کو قصور وار ہے جو پاکستان کو انٹرنیشنلی آئیسولیٹ کرنا کا ذمہ دار ہے وہ شخص امران خان نیازی آزاد پھر رہا ہے اور دوسرے پہ الزامات لگا رہے ہیں اتنا منافق شخص میں نے زندگی میں نہیں دیکھا جو خود معیشت کو نقصان پہنچائے جو خود اپنا عناق کی وجہ سے اپنا عوام کو نقصان پہنچائے صرف اس ناکام کوشش میں کہ وہ اپنا کرسی بچا سکے نہ وہ اپنا کرسی بچا سکا اور اس کا نقصان آپ خود اٹھا رہے ہو عام آدمی اس کا کیا گیا نقصان کا بوجھ اٹھا رہا ہے میں نہیں سمجھتا ہوں کہ ہمیں امران میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اس شخص سے اس شخص کو اس سے حساب لینا چاہئے اس سے پوچھنا چاہئے کہ کہاں ہے وہ تبدیلی کہاں ہے وہ وعدے جو آپ نے کیے تھے پوچھنا چاہئے اس سے کہ جو شخص کرپشن کے خلاف دن رات بات کرتا تھا تو اس کے بارے میں آج اتنے سارے کہانیاں کرپشن کے بارے میں نکل رہی ہیں اب ثابت ہو رہا ہے کہ خان صاحب کا جو کرپشن کے خلاف نعرہ تھا بیانیاں تھا وہ سو فیصد چھوٹ تھا اس کے اپنے چاہ وہ ٹوچھا خانہ کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا کہ خان صاحب نے تو پورا ٹوچھا خانہ کھالی کر دیا ٹوچھا خانہ کیا ہے؟ ٹوچھا خانہ میں جو دنیا بار کے جو وزیرے ہیں عظم ہے جو صدر ہے وہ جب کسی اور ملک کا صدر کو کسی اور ملک کا وزیر عظم کو تحفہ دیتا ہے تو آپ اس تحفہ وہ ذاتی تحفہ نہیں ہوتا ہے اس کو وہ ٹوچھا خانہ میں جمع کرتے ہیں اور اگر گھر لینا چاہتے ہو استعمال کرنا چاہتے ہو تو ٹوچھا خانہ جمع کرنے کے بعد آپ پیسہ دے کے اس کو خرید سکتے ہو یہ عمران خان صاحب نے کیا کیا؟ خان صاحب نے ٹوچھا خانہ جمع کرنے سے پہلے اپنا تحفہ بیچنا شروع کر دیا کسی ممالک کا سربراہ نے خان صاحب کو ایک گھری تحفہ میں دیا اور خان صاحب نے اس گھری کو بھی بیچ دیا کسی ممالک کا سربراہ نے جب اس کو پتہ چلا کس کا دیا ہوا تحفہ پاکستان کا وزیر عظم نے ایسے بیچ دیا تو اس نے خود اس کو خرید دیا تو یہ نہ صرف ہمارا ملک کا بیستی تھا مگر آپ جو وزیر عظم ہوتے ہو تو آپ اپنا ملک کی نمائندگی کرتے ہو تو ہمارا ملک کا انسلٹ ہوا اور اس ملک کا انسلٹ ہوا کرپشن کا طرح دیتا تھا یہ آدمی کہتا تھا کہتا تھا کہ اس تیس سال سارے سیاستدار نے کرپشن کیا خود حکومت میں آکے پیسے بناتے ہیں پتہ نہیں کیا کیا عظامات لگاتے پتہ چلا ہے کہ خان صاحب جب وزیر عظم تھے تو اپنا خاتون اول کے ساتھ اس نے کرپشن کے لیے ایک کمپنی بنایا جہاں خان صاحب کا کیک پیکس چاہتا تھا اور اس کمپنی میں خان صاحب خاتون اول اور دوسری لوگ ساتھ اس کمپنی میں ہیں اب ہم پوچھتے ہیں جو کرپشن پر بات کرتا تھا کہ یہ کمپنی آپ کا فارمز میں ڈیکلیر کیوں نے ہوا عدالتوں کے سامنے آپ کو جواب دینا پڑے گا نیپ کا سامنے آپ کو جواب دینا پڑے گا کہ توشہ خانہ کا توفے کے کیا ہوئے آپ کو جواب دینا پڑے گا کہ خان اور خان صاحب کے خاتون اول نے جتنے کرپشن کیا ان سارے چیزیں کے اب خان صاحب کو جواب دینا پڑے گا اور اس کو یہ نظر آ رہا ہے جب نظر آ رہا ہے کہ جواب دینا پڑے گا جواب دینے کا کچھ چیز نہیں ہے تو پھر وہ سازش پکا رہا ہے وہ عوام کو ورگلانے کے کوشش کر رہے ہیں مگر خان صاحب کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ دو ہزار اٹھارہ نہیں ہے یہ عوام عمران کا چہرہ کو پہچان چکے ہیں یہ تبدیلی کا نعرہ کو پہچان چکے ہیں یہ جانتے ہیں کہ تبدیلی کے نعرہ اصل میں تبدیلی نہیں تباہی تھا تبدیلی نہیں تباہی تھا یہ نیا پاکستان بناتے بناتے مہنگا پاکستان کھرا کر دیا کہتا تھا کہ میں بھیک نہیں مانگوں گا کسی کے سامنے نہیں جھکو گا آئی ایم ایف سے جانے سے پہلے خودکشی کرے گا یہ سارے چیزیں اس نے خود کیا جگہ جگہ جا کے بھیک مانگا آئی ایم ایف کے سامنے جھک دیا پاکستان کا جو آئی ایم ایف کے ساتھ مہائدہ ہے وہ خود خان صاحب نے اس پہ درخواست کیا تھا اب رہتا کیا ہے اس کو سیاست کرنے کیلئے رہتا یہ ہے کہ یہ جھوٹ پہ سیاست کرے گا رہتا یہ ہے کہ یہ گالی پہ سیاست کرے گا لیکن ہم عوام پہ بروسہ کرتے ہیں ہم آپ کے بروسہ کرتے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے جیالوں اور جمہوری کارکم پہ میں بروسہ کرتا ہوں کہ آپ ان جھوٹ کے جواب دے سکیں گے آپ ان کے اصل چہرہ عوام کے سامنے لے کر آئیں گے اور آپ نے ہمیشہ عوام کو مشکلات سے نکالا ہے آپ نے شہید بی بی کے ساتھ مل کے اس ملک کو زیا کی عامریت کی مشکلات سے نکالے آپ نے شہید بی بی کے ساتھ مل کے اس ملک کو مشکلات کی عامریت کی مشکلات سے نکالے اور ہاں آپ نے میرک ساتھ مل کے پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ مل کے پی ڈی ایم کے جماعتوں کے ساتھ مل کے اس عمران کا جو مشکلات تھا نا نیا پاکستان کا جو مشکلات تھا اس سے ہم نے نجات دلایا ہے چار سال چار سال آپ نے اس نالائق نا اہل کٹ پٹلی سیلیکٹڈ کو وزیر عظم برداشت کیا اب ہم نے یونٹی گورنمنٹ بنایا ہے سارے اپوزیشن پارٹیز نے ملک حکومت بنایا ہے شباز شریف صاحب کو ہم نے وزیر عظم کا امیدوار شباز شریف صاحب کو منتخب کیا ہے اگر چار سال چار سال ہم عمران کا تباہ برداشت کر سکتے اگر ہم چار سال اس نالائق سیلیکٹڈ کو برداشت کر سکتے تو ہم تھوری دیر تھوری دیر اس حکومت کو بھی موقع دے سکتے کہ وہ پاکستان کو صحیح سمت پہ ڈالے معاشی جمہوری اور جو بھی رفارمز کرنے ضروری ہے وہ کرے تاکہ ہم عام انتخابات کی طرف بھرے صاف و شفاف عام انتخابات کی طرف بھرے پہلے آپ معاشی رفارمز کریں الیکٹورل رفارمز جاری ہے انشاءاللہ تعالی جب یہ پروسیس مکمل ہوگا پھر میں نے اور آپ نے مل کے ایک بار پھر باہر نکلنا ہے میں نے اور آپ نے مل کے ایک بار پھر ملک بھر کا دورہ کرنا ہے شہید بی بی اور شہید بھٹو کا پیغام گھر گھر پہنچائیں گے آپ ہمارے سفائی ہیں آپ شہید موطرمہ بین ازیر بھٹو کے سفائی ہیں آپ شہید زلفکار علی بھٹو کے سفائی ہیں ایک ہاتھ میں پاکستان پیپلز پارٹی کی پرچم ہے تو دوسری ہاتھ میں شہید موطرمہ بین ازیر بھٹو کی تیر ہے اور کتنا خوش ہوتی شہید موطرمہ بین ازیر بھٹو کتنا خوش ہوتی اپنا پاکستان پیپلز پارٹی کو دیکھتے ہوئے اپنے جیالوں کے دیکھتے ہوئے کہ اپنے جیالے پی بی کی غیر موجودگی میں بھی اس سیلیکٹڈ کو نکالا اس آمیرانہ حکومت کو نکالا ایک بار پھر جمہوریت کو بحال کیا میں سوچتا ہوں تو کتنا خوش شہید موطرمہ بین ازیر بھٹو ہوتی کہ شہید موطرمہ بین ازیر بھٹو کی شہر کا نمائندگی لارکانوں کا نمائندگی بی بی کا بیٹا خود کر رہا ہے مجھے ایسا تھوستا ہے کہ شہید موطرمہ بین ازیر بھٹو اس بات کی بہت بہت خوش ہوتی کتنا خوش ہوتی یہ دیکھتے ہوئے کہ پاکستان پیپلز پارٹی نہ صرف جمہوریت کی ترقی کے لیے عوام کی معاشی حقوق کے لیے جدو جہد کرتے رہے مگر کل بھی پاکستان پیپلز پارٹی فیصلہ کرتا ہے پاکستان پیپلز پارٹی فیصلہ کرتا ہے کہ حکومت بننا ہے یا حکومت گننا ہے اس ملک کی قسمت اس ملک کی مستقبل آپ کے ہاتھوں میں ہے ہم نے شہید موطرمہ بین ازیر بھٹو کا نظریہ کے مطابق منشور کے مطابق محنت کرنا ہے اور محنت کا پھل ضرور ملتا ہے شہید موطرمہ بین ازیر بھٹو کے سالگرہ کے موقعے پہ مجھے احساس ہو رہا ہے کہ ہم لارکانوں میں کھرے ہیں اور شہید موطرمہ بین ازیر بھٹو کی جوانی سے لے کے اسی شہر کے یا اسی علاقے کے نمائندگی کرتے ہوئے دنیا بھر میں شہید بی بی کا پہشان تھی کہ یہ شہید موطرمہ بین ازیر بھٹو لارکانوں سے آئی اور آج بھی جہاں میں جاتا ہوں جس ممالک سے جس وزیر سے جس صدر سے جس وزیر عظم سے ملتا ہوں تو میرا پیچان یہ ہے کہ یہ بین ازیر بھٹو کا بیٹا ہے یہ ظلفکار علی بھٹو کا نواسہ ہے یہ لارکانہ کا بلاول بھٹو زرداری ہے مجھے خوشی محسوس ہوتا ہے کہ اسی لارکانہ میں جہاں شہید موطرمہ بین ازیر بھٹو نے اپنے دور میں ایک بوئیس کڈیٹ کالیج کھولی تھی انشاءاللہ میں اپنے ہاتھوں سے اسی لارکانوں میں ایک گرلز کڈیٹ کالیج کھولوں گا یہی لارکانو شہر جس کو شہید موطرمہ بین ازیر بھٹو نے قائد عوام نے بہت سارے ادارے دیئے تعلیمی ادارے دیئے سہت کے ادارے دیئے تو میں جانتا ہوں کہ شہید موطرمہ بین ازیر بھٹو بہت خوش ہوتی کہ اس کی بیٹے کا بھی کانٹریبیوشن اب ہے اور اگر لارکانوں میں دل کا مفت علاج نائی سی بی ڈی میں ہوتا ہے اگر لارکانو جیسے شہر میں آپ ایس آئی ایو ٹی کا سندھ انسٹیٹیوٹ ایس آئی ایو ٹی عدی بریزبی کے ساتھ جو ہم نے یہاں ادارہ کھولا ہے مفت علاج ہو رہا ہے تو اب ہم نے وہ سفر کا اغاز کیا ہے ہم نے بھی اپنا کانٹریبیوشن اسی شہر کے اسی شہر کے عوام کے لئے کیا جہاں شہید زلفکار علی بھٹو نے ملک بھر میں اور شہید موطرمہ بین عزیر بھٹو نے کچھی عبادیوں کو ریگلرائز کیا وہاں ہمیں بھی موقع ملا ہمارا رائس کنال کے ارد گرد رہنے والے یہاں ہی لرکانوں میں جن کا کچھی عبادی ہے ان کو ہمیں موقع ملا ان کو مالاکانہ حقوق دینا ان کا کچھی عبادی کو ریگلرائز کرنا اور امید ہے کہ یہی کام ہم باقی صوبہ میں اور باقی ملک میں بھی جب ہمیں موقع ملے گا ہم ضرور کریں گے مجھے تو بہت خوشی ہو رہا ہے کہ ہمارا لرکانہ ترقی کر رہا ہے مجھے یقین نہیں ہو رہا میں نے دیکھا کہ آج سے آج سے لرکانوں شہر میں ہمارا بس سوش شروع ہو رہا ہے پیپلز بس سوش کا آغاز ہو رہا ہے میں اتنا خوش ہوں کہ ہم آگے جا کے اس کو ایکسپینڈ کر سکیں گے مگر اب لرکانوں شہر میں گھر گھر سے کچھرا اٹھایا جا رہا ہے آپ کو اندازہ نہیں جب میں دوہزار اٹھارہ میں آیا تھا کتنا مشکل تھا یہ ایشو ہمارے لیے اور میں بہت خوش ہوں کہ یہاں کے جو لوگ ہے سندھ حکومت مراد علی شاہ صاحب کے جو ٹیم ہے انہوں نے چینی کمپنی کے ساتھ مل کے اب لرکانہ کا کچھرا نہ صرف سرکس سے لیکن لوگوں کے گھر جا کے اٹھایا جا رہا ہے یہ چھوٹے چھوٹے چیزیں ہوتے ہیں جس سے ہمارا شہر کا ترقی کا آغاز شروع ہو رہا ہے اور جہاں بہت سے ایسے چیزیں ہیں جس کی وجہ سے ہم بھی خوش ہے شہید موطرمہ بین ازی بھٹو بھی خوش ہوتی وہاں بہت مسائل ہے بہت سے مشکلات ہے جو معاشی حالات ہے اس وقت ہمیں اندازہ ہے کہ کتنا پریشان گھر گھر کتنا پریشان ہے لیکن ہم جانتے ہیں کہ اگر ہم مل کے محنت کرتے ہیں اگر ہم مل کے جدو جہد کرتے ہیں اگر ہم شہید موطرمہ بین ازی بھٹو کے منشور پہ چلتے ہیں تو کوئی ہم ہر مسئلہ کا مقابلہ کر سکیں گے انشاءاللہ ہم مل کے ہر مسئلہ کو مقابلہ کریں گے میرا امید ہے کہ اس لئے کہ میں آج کل تھوڑا زیادہ مصروف ہوں اور پارٹی کے کیمپیننگ میں اور آپ کے سیاسی ایکٹیوٹیز میں کم جا رہا ہوں میرا امید ہے کہ ہم اتنا ہی محنت کر رہے ہو اور میرا غیر موجود کی میں پارٹی کے محنت کر رہے ہو شہید بی بی کی شہید بھٹو کے منشور لے کے کیمپینن کر رہے ہو اس لئے آپ جہاں میں آپ کا نمائندہ ہوں اور دنیا بھر میں جا کے آپ کا نمائندگی کرتا ہوں تو آپ میرے نمائندے ہو آپ گری خدا بخش کے نمائندے ہو آپ شہید ظلفکار علی بھٹو اور شہید محترمہ بین عزید بھٹو کے نمائندے ہو اور آپ نے گھر گھر جا کے گھر گھر جا کے پاکتی کا پیغام پہنچانا ہے میرا پیغام پہنچانا ہے میں جانتا ہوں کہ آج کا لبز زیادہ محنت کر رہے ہیں امید ہے امید ہے کہ جیسے آپ نے کہا تھا جیسے آپ نے کہا تھا کہ عمران خان ہم لانگ مانچ لے کر آ رہے ہیں اور آپ کو حکومت سے ہٹا رہے ہیں جو آپ نے کہا وہ آپ نے کر دکھایا اور آج بھی جو بھی امتحان جو بھی جس وقت سے آپ گزر رہے ہیں وہاں بھی آپ ضرور محنت کر رہے ہوں گے پارٹی کے انسٹرکشنز پہ عمل کر رہے ہوں گے وہاں بھی آپ جیت کے میں آپ سے اس لیے کہ میں تو صرف شہید بی بی کسالگڑا کے موقع پہ یہاں ہوں اور آپ کے جو بلدیاتی الیکشنز ہیں ان کے بارے میں تو میں بات بھی نہیں کر رہا ہوں یہ اس لیے کہ میں وفاقی وزیر ہوں اور وفاقی وزیر ہوتے ہوئے میں کیمپین نہیں کر سکتا ہوں مگر کیمپین کون کریں گے شہید موطرمہ بین عزیر بھٹو کے جیالے کیمپین کریں شہید موطرمہ بین عزیر بھٹو کے جیالوں کیمپین کریں گے اور میں آپ سے پوچھتا ہوں میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ شہید موطرمہ بین عزیر بھٹو کا نشان کیا ہے بی بی کا نشان کیا گری خدا بکس کا نشان کیا بھٹو شہید کا نشان کیا فتح کا نشان کیا جیت کا نشان کیا شہیدوں کا نشان کیا لارکانوں کا نشان کیا رتو دیرو کا نشان کیا نو دیرو کا نشان کیا کمبر شہداد کوٹ کا نشان کیا جے کباد کا نشان کیا کشمور کا نشان کیا شکارپور کا نشان کیا گھوٹکی کا نشان کیا اور کیا رہتا ہے میرپور خاص کا نشان کیا عمر کوٹ کا نشان کیا تھرپارکر کا نشان کیا اگر روکر کچھ رہتا ہے تو وہ مائنڈ کریں گے آپ مجھے بتائیں سانگر کا نشان کیا نوشیرو فیروز کا نشان کیا سندھ کا نشان کیا پنجاب کا نشان کیا پختون خواہ بلوچستان کا نشان کیا جیے بھٹو شہید محترمہ بین عظیب بھٹو کی سالگرہ مبارک ہو آپ سب کا بہت بہت شکریہ آپ اپنی محنت جاری رکھیں انشاءاللہ تعالی انشاءاللہ تعالی ہم جلد بھول شکا کیسے بھول سکتے ہیں دو سکھر کا نشان کیا سکھر کا نشان کیا خیر بھور کا نشان کیا خیر بھر کا نشان کیا إدازا ہماری تقدیر ہماری عزق ہماری جاہید کی بیٹی زہر آر کی بیٹی بولان کی بیٹی